کچھ برس پہلے پاکستان کے سوشل میڈیا پر لوگوں نے ایک توفان اس وقت اٹھا دیا جب مری میں شدید پرفباری ہوئی اور اس میں افسوسناک بات یہ تھی کہ کچھ لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں اور مری کے لوگوں کو بڑا خودغرص منافع خور اور بے حص قرار دیا گیا کیونکہ وہ منافع کی چکر میں انہوں نے موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھا لوگوں کی مجبوریوں کو نہیں سمجھا اور جتنا وہ منافع اٹھا سکتے تھے انہوں نے منافع اٹھایا وقتاً فوقتاً اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور لوگ اس منافع خوری پر لیکچرز دیتے ہیں اور واس کرتے ہیں لیکن جو سسٹم منافع خوری کی بات کرتا ہے جو معیشت یہ کہتی ہے کہ معیشت کا بنیادی کام انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنا نہیں بلکہ معیشت کا کام منافع کمانا ہے معیشت کا کام اپنی حوث کو بڑھانا ہے معیشت کا کام زیادہ زیادہ جیبے بھرنی ہے جب آپ معیشت کی بنیاد منافع خوری پر رکھیں گے اور اس منافع کو اندھا قرار دیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کون سے اخلاق عذابتیں آئیں گے جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی سے ہوگا مثلا رست اور طلب سے ہوگا تو جب طلب اسی وقت ہوگی جب آپ کو ضرورت ہوگی اور جب ضرورت ہوگی تو آپ کسی حد تک بھی جائیں گے اس چیز کو خریدنے کے لیے تو جو چیز بیچنے والا ہے وہ آپ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے فائدہ کیوں نہیں اٹھائے گا پوری دنیا میں معاشی پنڈتوں نے منافع خوری کا جو فلسفہ دیا ہے اس فلسفے کی وجہ سے انسانی ضروریات کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اور سارا کا سارا فوکس منافع خوری پر ہے اگر آپ معیشت کی یہ تعریف کریں کہ معیشت بنیادی طور پر انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کا نام ہے تو پھر آپ معیشت پر اخلاقی ذاتیں لگا سکتے ہیں تو پھر آپ معیشت پر اخلاقی اصولوں کا اطلاق کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے معیشت کا اصول ہی یہ بنایا ہے کہ اس کا کام منافع کمانا ہے تو اگر ایک سرمایہ دار کو پسٹل بنانے میں فائدہ ہو رہا ہے یا ہتھیار بنانے میں فائدہ ہو رہا ہے اور جنتہ کو کپڑے کی ضرورت ہے یا چپلوں کی ضرورت ہے یا جوتوں کی ضرورت ہے تو آپ کس اخلاقی ذاتے کے تحت اس سے کہیں گے کہ وہ ہتھیار نہ بنائے بلکہ کپڑا بنائے جوتے بنائے چپلے بنائے آپ نہیں کہہ سکتے آپ یہ اسی صورت میں کہہ سکتے ہیں جب آپ اپنے تعلیمی داروں میں یہ پڑھائیں کہ معیشت کا بنیادی مقصد انسانوں کی ضروریات پوری کرنا ہے اس کا مقصد کسی کی حوث کو بڑھانا نہیں ہے اس کا مقصد کسی کی مجبوری اور ضرورت کو دیکھ کر زیادہ زیادہ منافع کمانا نہیں ہے بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں اور اشیاء اس لیے پیدا کی جائیں کہ وہ انسانوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہوں منافع کے لیے نہ ہوں منافع کے لیے ہوں منافع کی want